بہترین ٹراما سیریل تیرے بین کے سب پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہی آقا موڈ دن بدن زیادہ ہی خراب ہوتا جا رہا ہے یہ سب دیکھ رہی ہے بابی بیگم ورس کو کہتی ہے کہ آخر تم ایسا رویہ کیوں کر رہی ہو تم جانتی ہو کہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے جو کچھ تم چاہ رہی ہو پھر بھی تمہیں اس چیز کا کیوں احساس نہیں ہو رہا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں کبھی اس بات کو نہیں بھول سکتی ہوں آخر میں کیسے یہ باتیں بلا دو کہ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ نہیں ہم نے تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادی نہیں کی بلکہ میں نے تو تمہیں اپنی بیٹیو کی طرح پرورش کی ہے لیکن تم آج اگر یہ بات کہہ دیتی ہو تو بہت ہی غلط کہہ رہی ہو کیونکہ مرتسم کی شادی جو ہے وہ میرب سے ہی ہونی ہے چاہے تم جتنا مرضی زور لگا لو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ بات انور کے کان میں چلی گئی تو تمہارا جو حشر ہوگا تم وہی نہیں جانتی ہو اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس بات کو یہاں پر ہی ختم کیا جائے اور یہاں پر اس بات کو دفنا دیا جائے مزید اس کے بارے میں زیادہ بات نہ کی جائے کیونکہ جیسے ہی اس کے بارے میں مزید بات ہوگی تو تماشا زیادہ لگے گا لیکن تمہارے اس تماشے لگانے کی وجہ سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے جو جیسا ہو رہا ہے ویسا ہی ہوگا کچھ بھی اس میں فرق نہیں آنے والا ہے یہ بات تم بھی اپنے دماغ میں اچھے طریقے سے بٹھا کر رکھنا کیونکہ تمہارے ادھر کوئی بھی چال نہیں چلنے والی ہے اور نہ ہی میں کچھ ادھر چلنے دوں گی آگے سے وہ خاموش ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہے مریم بھی اس کو اسی بات پر سمجھاتی ہے کہ اگر تم میرے بین ہو تو تم اس بات کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی میں تمہیں بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہاری ہر کوشش ناکام ہے اور تمہیں کوئی بھی اس طرح کی کوشش نہیں کرنے چاہیے جس کی ویسے گھر کے محول میں کوئی مسئلہ بنے تم جانتی ہو کہ تمہارے اس طرح کے محول کرنے سے گھر کا محول بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو رہا ہے سب تمہاری وجہ سے کافی پریشان ہو رہے ہیں